اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو غزل علی ورلڈ اینڈ غزلز کچن آج ہم لوگ غزلز کچن میں بنانے جا رہے ہیں پین ویلز جو کہ بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ پٹنے والی مزے دار سی ریسپی ہے تو چلے آئیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پین ویلز بنانا پین ویلز بنانے کے لیے ہم نے تین عدد آلو لیا ہے نارمل سائز کے اور ان کو کر لیا ہے بوائل ساتھ میں ہم نے ایک پاو مٹر لیا ہے اور ان کو بھی کر لیا ہے بوائل چکن لیا ہے اس کو بھی کر لیا ہے بوائل ہم لیں گے ایک کپ میدہ اس کی ڈو بنانے کے لیے ساتھ میں فورت پارٹ آف کپ سوجی کا لیں گے اور اس کی ڈو تیار کریں گے تو پین ویلز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ پین ویلز کی ڈو تیار کریں گے تو چلے آئیں سب سے پہلے کرتے ہیں سٹارٹ اس کی ڈو بنانا اس کے بعد ہم اس کے اندر فیلنگ والا مکشر تیار کریں گے آپ سب کے سامنے یہ تو ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے مہدے کو چھان لیا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ہس بے ذائقہ اس کے بعد ہم لوگ اپنا موشٹ امپورٹن انگریڈینٹ یوز کریں گے کلونجی جو کہ آپ کو پتہ ہے ہم اپنے ہر کھانے میں ایڈ کرتے ہیں مگر اس میں ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اس کی ڈیکوریشن میں بھی اضافہ ہوگا اور ویسے تو آپ کو اس کو سارے فائدے اب تک پتہ چل گئے ہوں گے کہ کلونجی کے ہماری لائف میں کتنے فائدے ہیں پین ویلز کو کرسپی بنانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون سپون گھی کا اور اس کے بعد فورت پارٹ آف کپ ہم اس میں ڈالیں گے سو جی کا اب ہم اس مکچر کو بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اندر فلنگ والا مسالہ بنانا ہم نے آلو اور مطر کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے اس کے بعد ہم نے چکن کے بریق سے ریشے کر لیا ہے اب ہم ان میں ایڈ کریں گے سپائسیز اس میں ہوں گی چیزیں چار ایڈ نمک اسبیز زائکا اس کے بعد اس میں جائے گی کالی مرچ ہاف سپون اس میں ہم ڈالیں گے ہاف سپون زیرا اور تھوڑی سی کلونجی جس کے بے شمار فائدے ہیں اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے کلونجی میں جو کہ ہمیں اپنے ڈیلی خانوں میں ضرور یوز کرنے شاہیے تو چلے آئیں اب ہم اس مکچر کو مکس کرتے ہیں مکچر مکس ہو گیا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں آئیڈ کرنے جا رہے ہیں چکن جس کے ہم نے ریشے بنا لیا تھے اور اس کو اب ہم کریں گے اچھی طرح سے مکس مکچر ہو گیا ہے تیار اس کے بعد اب ہم لوگ بنائیں گے ڈوکی روٹی ایک بڑی ساری روٹی بنانے کے بعد اس کے اندر سے لگائیں گے ہم لوگ مسالہ اور پھر آپ کے سامنے بنائیں گے پین میل چلے آئیں اب ہم باقی کا کام اس طرح ہم نے بولٹ بنا لے رہے ہیں اس کو اور بنانے کے بعد اسے تھوڑا سا لبا کرنا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھلائی میں لے پھر ہم نے ایک تیز چھوڑی لے کر اس کے ساتھ اس کو کریں گے کٹ بول بول بھی اس کاٹیں گے پھر ہم اس کو کریں گے فرائی ہی ایک اچھا سا اس سے لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کے سٹارٹ والے یہ کاٹ کے سائٹ پہ کر دیں گے اس سائٹ سے بھی کٹ کر لیں گے اس کو اور سائٹ پہ رہتے ہیں دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہے ہیں اب بھرائی ہونے کے بعد یہ مزید پیارا لیں گے جی تو مائی یوٹیوب فیملی ہمارے پین ویلز آل موسٹ ہو چکے ہیں تیار اب ہم انہیں کریں گے فرائی اور اس کے بعد ہم انہیں کھائیں گے مزے مزے سے پیسے تیار کرنے کے لیے ہم نے یہ میڈا میڈے میں ڈالا ہے پھوڑی سی ایک کٹی ہم تھوڑا سائز پہ ایڈ کریں گے نوگا اور پھوڑی سی ایڈ کریں گے کالی کٹی اور ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اگر آپ کے پاس اورگینک ایک موجود ہو تو آپ نے اورگینک ایک موجود ہوئے تو آپ نے اورگینک ایک موجود رہنا ہے اذا آپ دوسرے میں بسکتیں گے اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا پانی دیکھیں اس کی اتنی ٹھیکنس ہونی چاہیے اور اس طرح کا مرشل تیار ہونا چاہیے جیسا کہ یہ دیکھیں ہوں ٹھیک ہے جی تو ہم نے کر لیا آئل کو گرم اب ہم پین ویلز کو ڈپ کریں گے مکچر میں اور ان کو فرائے ہونے کے لئے ڈال دیں گے جی تو ہماری مزیدار سی پین ویلز ہو رہی ہے فرائے ان کو فرائے کرنے کے بعد ہم لوگ انہیں بہت اچھے کرکے سے پلیٹ میں سجا لیں گے موسیقی موسیقی